ہیلو بھائیوں تو جناب ہوا وہی جو میں نے کل اپنے ویڈیو میں ہنٹ دیا تھا رات میں کہ جب بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آ رہی جے شاہ صاحب نہیں کہا تھا کہ پاکستان نہیں جائے گی تو جے شاہ صاحب خود کیسے ہیں گی it look weird doesn't make any sense اور وہی ہوا دیکھیں ابھی بھی پاکستان کرر بورڈ یا پاکستان کے حوالے سے جو خبریں وہ یہی ہیں کہ ان کو انوائیٹ کیا گیا اور انہامی بھری بھارتی میڈیا میں آ گیا دیکھیں ایکچولی میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ میٹنگ نہیں ہے کیونہ وہ بہت بڑی میٹنگ چار لوگ بیٹھے ہوں جو نا تصفیریں کچھ ہوں ایک لیکس لیکس ملی میٹنگ تھوڑی ڈسکشن ہوئی ہوگی ترٹی سی میٹنگ جس کو آپ کہتے ہیں جب آپ نے سامنے آتے ہیں تو اتنامت لیول کے دوسرے سے ہاتھ ملائی جاتا ہے اور باتچیت کی جاتی ہے رکھا شاہ صاحب ہمیشہ پیسی بی نے پہلی کی ہے اس بار بھی پہل کی انہوں نے سرجم سیوکی صاحب بھی بارل آپ کو یاد ہوگا جب وہ بہرین میں اوان میں میٹنگ ہوئی تھی تب بھی سرجم صاحب اور جیشہ صاحب جائے وہ سٹیٹ پہ ایک ساتھ موجود تھے وہاں پہ جو ایک اجلاس ہو رہا تھا سو صورتحال میرے بھائیوں یہ ہے کہ آپ کی جو تمام یہ کیا کہتے ہیں 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 یہ پہلے ہی مجھے اس پر ڈاؤٹ تھا کہ ذکرہ شرح صاحب نے ضرور کو انوائٹ کیا ہوگا بہت وہ آئیں گے یہ کنفرم نہیں تھا اور ایسا ہی ہوا جیشہ صاحب نہیں آئیں گے پاکستان یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی اور یہ ہی ہوگا کہ بات ہوئی ہے کہ جو معاملہ ہے اس پر انڈیا پاکستان کنٹوورسی کا اتنا خان ہوتا کہ جیشہ صاحب پاکستان آجا تو انڈیا ٹیم کیا جاتی تو بھائیوں یہ کنٹوورسی ایسی رہے گی ایسا کپ کے حوالے سی پر آپ کو بتا دوں کہ پالے کلے میں میکچز ہونے کے امکانات زیادہ ہیں تو خبریں آ رہی ہیں اور شیڈیول ایک دو دن میں آ جائے گا اور یہ مین بات تھی کرکی بیٹنگ کی کہ شیڈیول کو جاری کرنا ہے اور جیشہ صاحب کلیر کہ بھائی یہ چار میکچز ہو سکتے ہیں اور باقی میکچز سلنکا میں ہوں گے اور ورلڈ کپ کے حوالے صاحب کو بتا ہے کیونکہ پاکستان حالے کے لیکن آئی سی تی آر آناؤنس کر چکا ہے آئی سی تی کے پاس شیڈیول موجود ہیں وینیوز ملود ہیں بہت سیادہ یہ ہوتا ہے کہ احمد آباد میں پاکستان اعتراض کر رہا ہے احمد آباد کا محج آگی بیچ آخر میں ہو جائے لیکن اس کے بھی امکانات ابھی اتنے کنفرم نہیں ہیں آپ کی گورمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے اور کر لے گی آپ کی گورمنٹ فیصلہ لیکن اس میں جو معاملات ہیں وہ بتا ہی ہے کہ کس طرح سے پاکستان انڈیا میں معاملات کو پولٹیکلی بھی دیکھا جاتا ہے ایفنچلی وہی ہوا یار کہ میٹنگ ضرور ہوئی اس میں بے شرف نہیں ہے میں نے پہلے بھی کہتا نجم شیڈی صاحب نے جو اچیفمنٹ کی تھی بہت اور سربراہ پی سی بی وہ اس فرق کے علیاء سے میکسیمم تھی آپ کے ملک میں تو اشک اب ہونا ہی نہیں تھا بھائرک انکار کے بعد کیونکہ نائنٹی من سے یہ حقیقت ہے آپ کو اس کو اچھا سمجھے برا اس کے پاس پاکستان انڈیا میں کبھی اشک اب ہوا ہی نہیں پاکستان انڈیا میں کبھی اشک اب ہوا ہی نہیں پاکستان کو پھر چار مانچیں امیر رہے ہیں اور دونی کی چار ٹی میں پاکستان آ رہی تو پاکستان کیلئے پیش رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں انٹرنیسٹل کرکٹ جو ہے وہ تو آگئی پر بائرینٹل اس طرح کی نہیں ہوئی تھی کوئی ملٹی نیشن ٹورنیمنٹ تو ہمارے لئے یہ ایک progress ہے کہ پندرہ سار پا دے شک اب کی مچز بھی progress ہیں اور پھر آپ کے چار ٹی میں یعنی بنگلہ دیس، سنلنکا، وانستان، نیپال، پاکستان آ رہی ہیں تو یہ بھی progress ہی ہے تو میرے نکال لوگ اس میں نیگٹیویٹی کیوں ڈھوڑ رہے ہیں لگر صاحب بھی اس سمیٹمنٹ کو جو ہونر کرنا ہے وہ ٹھیک بات ہے اور اس کے نابعہ بہت ساری چینجز پی سی پی میں ہو سکتی ہیں اس کے حوالے سے میں جلد بتاؤں گا بہت بڑی خبریں آئے گی میں اتنا آپ کو بتاؤں گا تیرے چینل کو سبسکرائب کریں پیس بوک پیچ کو لائک کریں آپ کو بہت خبریں ملیں گے